السلام علیکم اسٹورڈنٹس جن کا مطلب سمجھ میں آ جائے مثلا آپ دیکھیں پانی دو سبق یاد کرو پانی دو کسی کو کہاں جا رہے کہ اسے پانی دیا جائے سبق ساکیت کی جاری ہے کہ اپنا سبق بھیٹے یاد کرو اب نامکمل جملے کیسے ہوتے ہیں نامکمل جملے ساف کرو میرا بھائی پڑھائی ہمارا دین ہے میں کلاس میں پڑھتا ہوں اب آپ دیکھیں کر ساف کرو یہ ایک نامکمل جملہ ہے اس میں آپ کو نئی سمجھ میں آ رہا کیا چیز ساف کرنے کیلئے کہاں جا رہا ہے دانت ساف کرو برطن ساف کرو جگہ ساف کرو اب اس طرح جو ہے وہ ان جملوں کے اندر مکمل مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ کس چیز کو ساف کرنے کے لئے کہاں جا رہا ہے دوسرا ہمارے پاس تھا میرا بھائی پڑھائی مطلب واضح نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہنے والا میرا بھائی پڑھائی میں اچھا ہے میرا بھائی پڑھائی میں کمزور ہے اب آپ دیکھیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے ہمارا دین ہے کیا ہے ہمارا دین اب نہیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اگر ہم اس میں لفظ اسلام کا اضافہ کر دیں اسلام ہمارا دین ہے وہ میں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی میں کلاس میں پڑھتا ہوں اب جملہ تو ہے لیکن اس میں مطلب سمجھ نہیں آرہا اب کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے میں کلاس میں پڑھتا ہوں کیا پڑھتا ہوں کسی وہ سبجیک کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کسی کلاس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو بات ادھوری ہے اس میں اگر اسی میں میں اول لگا ہوں میں اول کلاس میں پڑھتا ہوں میں کلاس میں انگلش پڑھتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ دونوں جملوں کے اندر کیا چیز ہیں ہمیں بزاہت ہو رہی ہے کہ کہنے والا بات کیا کہنا چاہ رہا ہے چلے بچوں ہم اب الفاظ سے جملے بنانا سیکھیں گے اوکے سوڈنٹ اب ہم الفاظ سے جملے بنانا سیکھیں گے جسے ہمارے پاس لفظ دیا ہے لڑکا لڑکا کھیل رہا ہے میں نے یہاں ایک یہ جملہ بنایا لڑکا سائیکل چلا رہا ہے لڑکا پودوں کو پانی دے رہا ہے لڑکا دوڑ رہا ہے آپ کچھ بھی لڑکے کا جملہ بنا سکتے ہیں پھل درق پر پھل لگے ہوئے ہیں میں نے لفظ پھل کو اس طرح سے جملے میں استعمال کیا ہے آپ اپنی مرضی سے پھل کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں عام گرمیوں کا پھل ہے مجھے پھل بہت پسند ہے تربوز ایک بہت رسیلہ پھل ہے آپ اپنی مرضی سے پھل کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں درق درق پر چڑیا کا گھونسلہ ہے آپ اپنی مرضی سے درق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں باغ میں بہت سارے درق ہیں ہمارے گھر کے قریب بہت سارے درق لگے ہوئے ہیں درق پر بہت سے پھل لگے ہوئے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اس کا جملہ بنا سکتے ہیں اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے تصویر دیکھ کر جملہ مکمل کرنا میں نے یہاں پر ایک آپ کے لیے تصویر کے حساب سے ایک جملہ بنایا ہے جیسے تصویر میں آپ دیکھیں ایک گلاس بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو ڈاڈرٹ نظر آنے کے پانی ہے تو گلاس کے اندر پانی ہے اب آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس کا جملہ بنا سکتے ہیں گلاس میں آدھا پانی ہے گلاس آدھا خالی ہے ٹھیک ہے یا گلاس میں پانی ہے اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں تصویر کو دیکھ کر امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اب ہم اپنی بک کی طرف آتے ہیں آپ سب بچے اپنی اردو گرامر کی بک میرے ساتھ کھول لیجئے بچے میرے ساتھ اپنی اردو کا وائدو انشاء کلاس سویوم کے لیے یہ اپنی کتاب کھولیے اور اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ساتھ کھولیے آپ کو دیا گیا ہے جملے مکمل کرنا اور نامکمل جملے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو کچھ جملے دیئے گئے ہیں اب آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ کون سے نامکمل جملے ہیں میرا بھائی پڑھائی میں اچھا ہے ان میں سے جو آپ کے پاس نامکمل جملے ہیں انہیں آپ نے مکمل کر کے یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو لیسن میں سکھا دیا کہ کس طریقے سے ہم نے جملوں کو مکمل کرنا ہے اس میں ہمیں بات پوری سمجھ میں آ جائے اب آ جائیے آپ اپنے صفحہ نمبر آٹھ پہ آپ نے تصویر کا مشاہدہ کرنا ہے اور دیکھیں تصویر میں مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس تصویر میں کیا دکھایا گیا ہے اور یہ الفاظ دیئے گئے ہیں آپ کو ان الفاظوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہاں جملے تحریر کرنے ہیں دوسرا اب صفحہ نمبر نو پر آئے یہاں آپ کو خالی جگہ میں مناسب حرف لگا کر الفاظ بنانا ہے جیسے آپ دیکھیں آپ کو یہاں دیا ہے نون رے اور خالی جگہ دی گئی ہے پھر کام الف نون آپ نے مناسب لفظ لگانا ہے جس سے یہ دونوں الفاظ مکمل ہو رہی ہوں چکے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جب نون رے میم تو کیا بنے گا نون رے نر اور نر اور یہ کیا بنا مکان اس طرح سے بچوں آپ نے باکس کے اندر الفاظ لکھ حرف لکھ کر آپ نے لفظ مکمل کرنا ہے اور ان الفاظ کا یہاں پر اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ آپ کو ہومورک ہے جو چیک کیا جائے گا امید ہے کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ